چلیے تو پہلے فیش کو اچھی طرح سے ہم کلیننگ کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے کلیننگ ملک لیا ہے آپ کو اس ابھی کلیننگ ملک لے سکتے ہیں فیش کو اس سے اچھی طرح سے مساز کریں گے جس سے کہ ہمارا جو میک اپ لگایا ہے وہ بھی اتر جائے گا اور کلیننگ بھی بہت اچھی طرح سے ہو جائے گی فیش کی اس سے کلیننگ ملک سے مسکارا وغیرہ سب اچھی طرح سے ریمو ہو جاتے ہیں تو اچھی طرح سے فیش کی مساز کیجے گا اس وقت میں بور رہی ہوں میں اس وقت ہوں فون پر بات کر رہی ہوں اس لئے میرے ہیئر فون لگے ہوئے ہیں اپنے بہن سے بات کر رہی ہوں میں تو اس طرح سے اچھی طرح سے فیش کی مساز کیجے گا ائیس کے اوپر جترہ میک اپ تا اس کو ہلک 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 ہاتھوں سے مساز کر کے اتار لی جیگا کافی اچھی کلیننگ ہو جاتے ہیں اسے مجھے کافی پسند ہے ڈرائز کے مالوں کے لئے تو بیسٹ ہے تو اچھی طرح سے مساست کیجئے گا اس کے بعد اپنے فیس کو واش کر لیجئے گا آنکھوں کے نیچے جتنا بھی یہ لائنر وغیرہ سب اتر جاتا اس سے تو دیکھیں کتنا چہر ہے کہ ساف ہو گیا اور اچھی طرح سے ڈیپ کلین بھی ہو گیا ہے تو اب ہم یہ سنترے کے چھلکوں کا فیس پیک لے رہے ہیں جس کو ہم فیش واس کے بعد ہی لگاتے ہیں میرا کوئی بھی فیس پیک ہو اس کو فیش واس کرنے کے بعد ہی لگانا چاہیے مطلب سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ کلینگ کرنے کا ہوتا ہے فیس کو تو اس لئے میک اپ ہوتانا بہت جروری ہوتا ہے نہ بھی میک اپ لگا ہوا ہو تو ابھی ہم کلینگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی فیس پیک لگاتے ہیں تو یہاں پر میں ہمیں سنترے کے چھلکوں کا فیس پیک لے گئے جب آپ جس سے سر دیا آنے والی ہے تو جب آپ خوب سارے سنترے کھاتے ہیں تو اس کے چھلکوں کو اکھٹا کرتے رہیے گا اور کیسا بناتے ہیں اس کی جانکاری آپ کو میری پلیلیسٹ میں مل جائے گی اس کی پلیلیسٹ ہے میری اس میں آپ کو سب چیزیں مل جائیں گے آپ کو اپنی جرورت کے حساب سے جو بھی چیز دیکھنی ہے وہ آپ میری پلیلیسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہ فیس پیک پورے فیس پر اچھی طرح سے تھوڑ دیر لگا رہے نہیں دیجئے گا فیس پیک بنانے کے جانکاری میں نے ویڈیو کے لاشٹ پر دیئے بیچ میں میرے سے ایڈ نہیں ہو پائے تھا کلپ کافی ٹیم لگیا تھا پر ایڈ نہیں ہوئی پائے اس لئے میں نے لاشٹ میں ایڈ کر دی ہے تو اس طرح سے ہم پورے فیس پر یہ پیک لگا دیں گے پانچ سے سات آٹھ منٹ ہم اس کو ہم لگے رہنے دیں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا مساز کرتے ہوئے اتار دیں گے اور پھر اس کے بعد اپنے چیرے کو ہم پانی سے دھولیں گے اور دیکھیں چیرہ کتنا اگرم ساف ہو گیا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے دہی بھی ڈالا ہے تو یہ میں نے ایک چمچ ایک پونہ چمچ میں نے سنترے کے چھلکے کا پاڑھو لے لیا ہے اور دہی ڈال لیا گھر کی جمیزی دہی ہے کیونکہ اس میں چکناٹ ہوتی ہے جاتھ اچھی طرح سے اور اس کو پھر نکس کر لیا آپ چاہد اس میں ٹیرمریک بھی ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالی آج کیونکہ میں نے ایک دو دن پہلے